ایک نتاری خوپی اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر قدم پر ہر موڑ پر ہر لمحے اللہ تعالیٰ کری رہنمائی کریں اور میری برگر کریں آمین میں آپ کے پیڑر عمران صاحب کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے میرے پر یہ اعتماد کیا اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاں اس حبان کے سامنے سے ضرور کریں اور اس جہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کے سامنے سے ضرور کریں آمین میں ایک پارٹی کا ستارہ سال سے کارپون ہوں اور اس پارٹی کا ستارہ بھی ہوں لیکن آج میں ایک آزاز ایتیہ سے یہاں پہ مجھے جالہ پناہا ہوں اس کا مجھے بہت دکھ ہے میں یہ ڈیکارڈ پہ جانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے برٹر کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم ہوا جو سفتائیت ہوئی وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاہتی تاریخ میں کہنی دیتی میرا لیڈر امران خان آج جیلی ایف آی آروں میں جیلی پرچوں میں اور بے کناہ اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اس نے پاکستان کی عزابی کی بات کی اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی اس نے پاکستان کی خودمتاری کی بات کی اس نے کشمیر کی بات کی اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاستی تاریخ کے پہنے دیتی اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک نکان دی اتھائیس سال اس نے جسو جو کی پاکستان کی سیاست کے اندر ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے ہماری کیوں کے لیے ہمارے سانے والے نصر کے لیے کیونکہ وہ صحیح کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ ہم آزاد میں ہم غرام ہیں آج ہمیں پڑھا چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی جب تاکہ ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتے میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن فری ایک فائل ہونا چاہیے اور جل سے جل اس کو رہاہ کیا جائے مرے بارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو ظلم میری بارٹی کے ساتھ ہوا ہے میری بارٹی کے برکہ ساتھ ہوا ہے میری بارٹی کی خواتید کے ساتھ ہوا ہے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا عictingہ کیا جائے اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اس کا عظیلہ کریں ہم امتقامی کا روائی نہیں چاہتے یہ مل بھی ہمارا ہے یہ اتارے بھی ہمارے ہیں یہ ریاست بھی ہماری ہے لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا پرسوٹ کے ساتھ ہوگا پرسوٹ کے ساتھ ہوگا جو اس اصلاح کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس پر وہ نظام نہیں آئے گا تو وہ اپنے آپ کو بے فو بنا رہا ہے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے قانون کو ہاتھ بنا لے سکے جسی کے خلاف غیر کروئی کروائی نہ کر سکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کیوں رہو محفوظ ہو ہماری ماں بہنیں بیٹھیاں ہمارے بزر ہمارا ہر پاکستانی چاہے کس بزر سے ہے وہ محفوظ ہو تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا اگر ہمیں نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ ہوا ہمارا گریباہ پک لے گی ہم سے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لئے عوام نے منڈٹ دیکھ ہمیں یہاں پر بھیجا ہے جس کے لئے عوام نے ہمارے بھی اپنی فارق کھائی ہیں جواز برداشت کیا ہے زیادتی برداشت کی ہے جید برداشت کی ہے ہماری سواتین آج بھی جیلوں میں ہیں ہماری پاٹی سے نشان بڑھے دیا گیا ہمیں لیول ٹلیگ فیلڈ تو چھوڑ دے ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا میں شکر بزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچا ساتھ دیا عمران خان کو ووٹ دیا پختور خواہ کی عوام کا اپنے حقیق کی عوام کا کہ انہوں نے ہماری حیات موجود کی میں ہمارا عشق اللہ رہا ہمیں کامیاب کیا کہ ہم تو سلام دیش کرتا ہوں اور تو چھوڑو ہمیں تو قرآن مجید کی بحرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لئے آواز اٹھانے کے لئے بھی بار نہیں کرنے دیا گیا ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیم نے فلسین کے اوپر اس کے آواز اٹھانے کے لئے بھی بار نہیں آنے دیا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ قبضہ حق لینا نہیں جانتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے ہم آپ لینا بھی جانتے ہیں ہم حق چھننا بھی جانتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں آخر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں لیکن حق لینے کا ایک قارونی طریقہ ہے خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس کون کو خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو ہماری نسل کو کہ وہ حق چھننے کے لئے اپنی عواز اٹھائے اور حق ملتی رہے کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے اسرائیم میں پروٹیکٹیڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی یہ زباداری ہے ریاست کی الیکشن میں جو دھاندی ہوئی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں ہم راضی ہیں ایک بات کے لئے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو فارم فورٹی فائل کی بنیاد سے ہمیں حق دلاؤ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے وہ چاہے فیڈرل گومنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم فورٹی فائل کو کھولو ہلکوں کے اوپر ہلکوں کو کھول کر یہ جو بینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ دنیا کے سامنے لاؤ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ بینڈیٹ کو چوری کرنا بینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے اس قوم سے غداری ہے وہ قوم کی امانت ہے ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندی نہ ہو سکے لیکن اس کے جو پخالف تھے اس امزان کو لانے کے آئے ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندی ہوگا کہ دھاندی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی یہ قوم پہ مسلط دیا جائے گا ان لوگوں کو یہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملکہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے اقلال سابتش ہوئی ہے اور اس سابتش سابت ہوئی کہتے ہیں مداخلت ہے کیا میں اپنے گھر میں مداخلت مداخلت کرتا ہوں میرے گھر میں مداخلت بھی سابتش ہے میں اس کو سابتش کہتا ہوں اور میں سابت کروں انشاءاللہ کہ ایک سابتش ہے ہمارے ملک کی موشری حالات کو دیکھنے عمران خان کو اٹھانے کے بعد اور عمران خان جائے تھا اس وقت کی حالات پوری قوم کے سامنے ہیں کیا حالات ہے اس وقت روزگار تھا کاروبار تھا الحمدللہ بلد میں خوشانی تھی مہنگائی نہیں تھی مہتا کرنے کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا کھانے پینے کے شاہ کا کیا ریٹ تھا اس وقت بھیلی کا اپنے سولہ روپے تھا ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تو کیوں ہٹایا گیا اس کو کیوں ایسے لوگوں کو لائے گیا کہ جو ایسے نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے اس ملک کو چلا سکتے اس ملک کی عوام کو ریٹ دے سکتے مسلک دیا جاتا ہے آپ پھر پھر کہتے ہیں سیلیکٹر آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سیلیکٹر کون ہیں اور بار بار سیلیکٹر بنگے آتے ہیں اس ملک کو لٹے ہیں ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ بار چلے جاتے ہیں قانوم سازی نہیں کرتے عوام کے لئے قانوم سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لئے اپنے لئے قانوم بناتے ہیں ہم یہاں میں ایک قانوم بنائیں گے ہم یہاں پہ بھی ایک قانوم بنائیں گے یہ شروعات ہم سے ہوگی اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اسے خلاف ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے اسے خلاف لیشت کا بجھل کا کام ہے آئینی طور پر کے وہ فریئر لیشت کا ہے جنیا کے تمام اداروں نے ریپورٹ دیئے کہ ایلیکشن فریئر فیئر کی ہوئے ہمارے قانوم بنائیں گے ہمارے اصفی فیصد جبوں ایک قانوم بنسرد ہوئے ادارتوں سے جا کر ہمارے قانوم بنائیں گے اس کے بعد یہ جو اتھانٹی کی گئی ہے ایلیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فریئر فیئر ایلیکشن کروائے آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف ریشن کمیشنر اصیفہ دو اصیفہ دو اور میں رفیر پورٹ آف پاکستان چیف ریشن سے مطابق کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جیویشن کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں ہم حکومت والے سے حضار نہیں ہیں ہم نے حضار کیا ہے اس بول کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی ہم نے ابھی دو صوبوں کی حکومت چھوڑی کیوں کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں ہم ایک مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اس کے عمل میں یقین کیا جائے اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگائے جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا اس نے ثابت کیا ہم ثابت کے وجہ ہیں ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ آپ میں ذرا نو مائی کے آتا ہوں نو مائی ایک ثانیہ ہوا سب مصمت کرتے ہیں لیکن کب سے پہلے میں بائیسیت وزیراعلا وقتون خواہ جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا میں اپنے گھر میں موجود تھا میرے اوپر ناؤ زلوں میں ایسا یانے کٹی گئی ہے کہ میں نے ناؤ زلوں میں توڑ پڑ کی ہے اگر ایک دلے کے اندر ایک جہاں کے اوپر ایک دلے میں ایک جہاں کے اوپر آپ کے بعد ویڈیو ہے ثبوت ہے آئیں میں خود جاتا ہوں ایک لفتاری دیتا ہوں جو صدا بن گی ہے مجھے آپ جائیں میں حاضر ہوں اس کے لیے لیکن میرے ورکر میری خواتین میری ریڈیو شس کے اوپر جو غیر کانونی اف آئی آر ہیں وقتمائیزیشن انتقامی کا روائی کے لیے کٹی گئی ہے پہلے تو میں آپ کے صوبے کو میغام دے رہا ہوں نہایتی آئی جی کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر جس کے جس کا صفود نہیں ہے آپ کے پاس جس اف آئی آر کا وہ اف آئی آر پتم ہونی چاہیے چاہیے جس ورکر کے سلال ہیں اگر اگر ایک ہفتے کے اندر یہ اف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس میں احلت اف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو صلاح کے لیے تیار ہو جائے اس کے بعد اس کے بعد میں یہ ڈیوان کرتا ہوں ہمارے لیڈر ایمان خان نے ڈیمان کی ہے کہ آپ ناو امائی کی یویشل انکوائری کر رہے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں بار بار ڈیمان کر رہے ہیں چیزیز روپیر کوٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے ناو امائی سے فائدہ کس کو ہوا ہے آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا اگر آپ کا ثبوت ہے کسی کا اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے کوئی قانون کے مطابق قانونی کا روائی ہونی چاہیے اس کے لیے نہیں کی اس حال انتقامی کا روائی ناو ایس بلک کے آئین میں ہے ناو ایس بلک کے قانون میں ہے ہم اپنے بلک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا ایت کر چکے ہیں اور ہم امشور کریں گے کہ ہمارے بلک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو اور ہم حد تک جائیں گے انشاءاللہ ہماری جدوجید سیاستی جدوجید ہے اپنی قوم کے لیے ہے اپنے بچوں کے لیے ہے اپنے بلک کے لیے ہے وہ ہم انشاءاللہ چاری رکھیں گے کرپشن کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ بلک کی تباہی کا بائد ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں جو جو لو حال کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم ترسل کریں گے اور نہ ہم کسی اترسل کے لیے چھوڑے گے اٹھائیں حل اور حل اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حل دیتے ہیں کہ نہ ہم ترسل کریں گے ہم ترسل کریں گے اور جو ترسل کریں گے ہم اس کو نہیں چھوڑے گے اور یہ ساری عوام کو میں بیغان دے رہا ہوں پسور خواہ کی پسور خواہ کی ساری عوام کو میں بیغان دے رہا ہوں کہ آپ جہاں کریں کرشن کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی کی جورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے کسی کی جورت نہیں ہے وہ آپ سے رشوت دے کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں نہ ہم جھنمی بنیں گے اور نہ کسی کو جھنمی بننے دیں گے آپ سے کسی کے نام میں کوئی پیسہ مانگتا ہے آپ کھڑے ہوں اور مجھے امید میں یقین ہے آپ تو ایک ایسے مرائل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائیز یا نیرم گوشہ چھا بھی کسی کے لیے آپ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے ثبوت کے ساتھ جوائی کے ساتھ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے آپ ہر حد تک اسے جلاف جائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے میں دیکھتا ہوں کس میں جورت ہے میں دیکھتا ہوں کس میں جورت ہے کہ وہ پیسہ لگتا ہے کس میں جورت پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے ہم کمزور رہی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے نوے پیسہ سے زیادہ مسائل اسی پر ہی حال ہو جائیں اس کے بعد پستور خواہ میں بہت چیلنجز ہیں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نمیداری تھی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے باتوں سے پالیسی سے اگر میں یہاں کسی کو بھی بلالوں روڈ پہ کڑے کسی آبی سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کیسے حل ہوگا لیکن افسوس یہ ہے کہ implement کیسے ہوگا کارکر کی یہ ہے کہ آپ implement کیسے کرتے ہیں کسے percent کرتے ہیں ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے سوپے کا سف سے بڑا چلیں ہم سف سے پہلے ستم کریں گے وہ ہے دیشت گردی امن و امان ہمارا لیے ضروری ہے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جاتا کامان نہ ہو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو میرے لوگوں کو یہ روڈ تو اچھا ہو جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے اور اس کی فیبری protected نہ ہو ہم نے پہلے اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیت کو دیکھ کر ہماری قربانیوں کو دیکھ کر ہماری فرصے میں جو قربانیوں دیں جو شاتے دیں ہماری عوام میں جو قربانیوں دیں شاتے دیں کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رہن کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فرام کرے گا اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک جشتگردی ہے جشتگردی کرتے ہیں ان کے ذہنوں کو بدے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اس میں کامحابی ہوگی اس کے علاوہ بہتشی حالات ہمارے پاس جو پوٹینشل سیکٹرز ہیں ہم نے کام کر رہے ہیں ہم نے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے کرتے لے کر کبھی کوئی نہیں بن کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے ہمارا ایک سائز ہے ٹیکسیشنڈ ڈپارٹر اسی لیے بنا ہے ہم اس کا ریونیو بڑھائیں ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں میں کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے ہم نے غریب میں پوٹینگ ڈالنا ہم نے بڑی مافیا سے پوٹینگ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے کھایا ہے کمارے ہیں لیکن حکومت کو اپناک نہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ اپنا ریونیو بڑھائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹوریزم ٹوریزم کے اندر انشاءاللہ ہمارا موٹنشل ہے اور انشاءاللہ ٹوریزم کو فروغ دے کے ہم اپنے صوبے کر رہے ہیں انشاءاللہ اسے بڑھائیں گے مائننگ باگنی آرہا چکہ رہے ہیں مالامان ہے اس سے لیکن ہم نے اسے کچھ نہیں آرہا جو بھی مائننگ کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے چاہے اس کی نید ہے لیگل ہے میں واضح پیغام دے رہا ہوں اگر آپ حکومت کو حق نہیں دوگے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹیل ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ نہیں دی جانے گا اگر میرے مادیات اگر میرے مادیات میری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری مادیات بچی رہے ہیں ایسے ہی رہے ہیں مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے اسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھے دیکھتے رہے ہیں اس کو اس لیے آپ مادیات کے وسائل کو کاروبار کریں اللہ آپ کو توفیق دے اللہ بکٹ ڈالے لیکن گورنمنٹ کا ایک پسٹ ڈیج ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پر لگانا ہے آپ بھرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ وہاں سے فارے ہیں ہم قریب آگو بنا چلے گا ہم نے پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابری کی بنیاد پر ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا سب تیار ہو جاؤ یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ لیکن اس عوام کو اپنا حق دو حکومت کو اپنا حق دو ورنہ انشاءاللہ پھر ہیریٹیم دیار کر کے ہم اپنے بھاروں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری نہیں کریں گے اور جو اس عوام کے لیے اس کو سوال کریں گے ان کے لیے بچے بھی پڑے رہے ہیں یہ زیادہ پیسہ ہے اس کے بعد آپ کا ایک لیسی کچھل لائف کا اس کا بڑا مارمہ بہت زیادہ پوڈنچر ہے انشاءاللہ ہمارے صوبے کی ایک بڑی نہر ہے لیوٹ کنال انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے ہم اپنے صوبے کو خوطار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گتنا میا بہت چیزیں نہ رہے گے انشاءاللہ ہم اپنی یہ نیت اگر باقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی انشاءاللہ ہم یہ نیت اپنے صوبے کے بنا کے اپنی زمین کو آباد کرنے کے اپنے لوگوں کے لیے اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے ہم لوگ مجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو پاکستان ہمارا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمیں خوشی ہے اس بات کی لیکن سستی بیلی دینے کے بعد میں ایتی مہنگی بیلی کریں ہوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں وہ حق مجھے نام دے اس کے لیے ہم آباد اٹھائیں گے اس اہوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو تیار رہو اس چیز کے لیے اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑھا حق اتھے راکھ ہم رہے سکتے ہیں پھر ہم رہیں گے اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹیشن سیٹر ہیں جو کہ ان کے اوپر باری باری بات کی جائے تو بہر ٹائم لگے گا ہم نے یہاں بیٹھنا ہے رخوان بل کے بنانے ہیں انشاءاللہ ہوں کے عمر کام کرنا ہے بہتر کے لیے بات کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وانک بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ایوی میں نے پارنان گوزر ہوتی ہے خواتین کو مراست میں جائنات میں حق نہیں نیتا قانونی طور پر بھی اس کو بڑے مسائل آتے ہیں انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کار لیگل اسسٹین دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق جانے کے لیے ہماری اکمہ کام ملے گی انشاءاللہ بیروکاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکی آئیتی نہیں ہے کہ ہم لے لیکن ہم انشاءاللہ سکیل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پر تجارت پر جو سلیت ہے انشاءاللہ اس پر لگائیں گے اور انشاءاللہ ہم نے پورا اقین ہے کہ ہمارے پاک انشاءاللہ اس کے لیے ہم مختلف بردوں میں آرے لیے پیسہ یوز ہو رہے ہیں اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزدار دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے لکھائیں گے اس کے علاوہ آئل اینڈ گیر ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے لخیر موجود ہیں کچھ جگہ میں کام ہو رہا ہے اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایک بور کریں گے پاکستان کو بیجھیں گے اور اس کے ریوزے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریوزنی ہوائے گا اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترکی دیں گے ہیلپ کارڈ ہمارا ایک وہ کارڈٹ تھا جو عمران خان صاحب میں خواب تھا کیونکہ عمران خان صاحب جاتے ہیں کہ ویلپیر سیئر مدی ویلپیر سیئر مدینہ کی یعصف کا موڈل ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یکم بارمدان سے جو اسلامی نیا حافظ ہوگا انشاءاللہ مفتول خواب کی عوام کو پہلے بھی طرح ہیلپ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے جو خریدوں کے لئے جو خریدوں کے لئے جو خریدوں کے لئے جو بند ہے انشاءاللہ جو کمنا نعرض دے انشاءاللہ وہ بھی کھولتی جائیں گے میں آسان میں فیس دو آمد دیکھنا چاہتا ہوں یہ آسان کو دو وہ یہ کرتا ہے آج میں جو یہاں پر کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ چلا آپ یہاں بیٹھیں گے آپ اس ایمان کے بیٹھیں گے اپنا ایمان مضمور کریں خوف کے بودھ توڑ دیں جب تک آپ خوف کا بودھ نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی میں سے نکلیں میں کا بودھ توڑ دیں کوئی بھی شخص تکر آپ کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی ضریب کے لیے کمزور کے لیے لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بکھا نہیں سوئے گا ہم مارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے ہر بند آپ کی کمیسٹی میں ایک آن کر سکتا ہے اس کے لیے ایم پی ایک ہونے ضروری نہیں ہے آپ کے ایمینے ہونے ضروری نہیں ہے اس کے لیے جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو پروہکار لان سکتا ہے ایک بات یاد ہنچیں میں پوری عوام کے پیغام دے رہا ہوں کسی کو بھی اللہ تعالی اسی پہ نہیں بخشے گا وہ اپنے ماں باپ اسی طرح کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے اللہ تعالی آپ کو خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا اور جو ہمارا ایمان ہے باتیں بہت ہے لیکن میرے خیال کے کافتہ چھتی رہیں گی وہ عفیس پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا عطاقہ ہے اور ہمارے صوبے کے بہت سے روگ ہیں کیونکہ وہ عفیس پاکستانی ہیں میں ان کے لیے کہاں میں کمیشن کا اعلان کرتا ہوں ان کے لیے کمیشن سنائے لائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں کوئی بھی مسائل ہیں کسی طرح بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت اس کے لیے کوئی افتاق انشاءاللہ کوئی افتاق رہے ہیں اب اس عوام کی حوالے میں ایک بات ہے ہم اس عوام میں آئے ہیں عوام کے ٹیس کے پیسے پہ ہمارے پیسہ لگ رہے ہیں عوام ہمیں اس کے پیس یہ ہے کہ ہم کانونسازی کریں ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی فارم ہونا ہے ہم عوام کے مسائل کے ساتھ صوبے کے مسائل اپنے علاقے اور حرقے کے مسائل میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس عوام کے اندر ہمیں اسی بھی فوکس کرنا ہے میں کسی کو اچھا نہیں دیکھتا اب باہر جائیں میڈیا میں آنے جو کہنا ہے اب پشتوچوہ میں لازلہ آتا ہم سرگاہ آتا ہے حکومت کے ہوتے ہوئے شوک ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے سوار بھی حاضر ہے اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی کسی وجہ سے بھی جو لوگ کسی وان میں نہیں آکتے ہم ان پہلی کا مطلعہ ضرور کر رہے ہیں اور ہم کس کب لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے ایسا نظام کہ جس پہ کم از کب ہنڈیٹ جوڑی نہ ہو عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائن دے کرنا میں آخر کا شیر بڑھنا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دوڑا کہتا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات لیں افران خان فیلہ بار پاکستان فائلہ بار قیاد کی بازی تک در انجا فیلہ بار پاکستان ایکتر آئے بار پاکستان ڈیلری میں بیٹھے ہوئے محضرت میمان آپ میربانی کریں ہمیں اپنی کاروایی کریں دیں آپ کا شوق پورا ہو چکا ہے ڈاکٹر آباد صاحب جمعہ کا وقت ہوگئے آج چونکہ وزیراعلا کا انتخاب تھا علی امین خان گنڈا پور کا دن تھا انہوں نے باتیں کی ہیں آپ خیر سگالی کے طور پر کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں آہ ادر وائز میں اس کو پرو رو کرتا ہوں عوض باللہ ابن الشیطان رجیم